بسم اللہ الرحمن الرحیم برداشت نہیں کی جائے گی آخر میں افیسران کو بریفنگ بھی دی چونیا سے ہمارے رپورٹر عمران اشرف کے مطابق ڈی پیو قصور سید عمران کرامر بخاری نے کھلی کچہری میں تمام افیسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عواموں ناز سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور امانداری سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں تمام مقدمات کی تفتیش میرر کی بنیاد پر کریں عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام طرح وسائل برورکار لائیں عوام خدمت میں کتائی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور زیلہ قصور میں واردات منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ گروہوں کے کنٹرول کے لیے ہر طرح کے اقتامات کیے جائیں کھلی کچاری میں ڈی پیو قصور نے سائلین کے مسائل سنے اور ان کے حال کے لیے فوری احکامات جاری کیے ڈی پیو قصور نے ڈی ایس پی چونیا فتح احمد کالو اور احسے چھو تھانا سیٹی چونیا راہیر خان کی کارکرگری پر اظہاریں اتمنان کیا آخر میں ڈی پیو قصور نے تمام افسران کو اپنی کارکرگی کو مزید بہتر بنانے کی تلقین کی چلتے ہیں حرونا آباد کی جانب حرونا آباد میں موبی لنگ بینک کا منجر اپنی سٹاف کے ساتھ مل کر کردے کے حصول کے لیے آنے والے غریبوں کو لوٹنے لگا متاثرہ شہری کی درخواست پر تھانا سیٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا حرونا آباد سے ہمارے ریپورٹر فیصل مجید کے مطابق موبی لنگ بینک ملازم نے ایک شہری سے ضبط دسی ایک لاکھ ترانے میں ہزار روپے کی نقضی چھین لی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مدعی مقدمہ نور احمد نے بینک میں دو لاکھ کردہ کے حصول کے لیے اپلائی کیا تھا سائل نے کرد کی رقم مبلغ ایک لاکھ ترانے میں ہزار روپے وصول کیے تو الزام علی محمد رفیق محمد رمضان آصف سیف محمد یاسین بینک ملازم اور بینک مینجر محمد آدم نے سائل کو بینک کی بلائی منظر پر لے جا کر ضبط دسی اس سے مذکورہ رقم چھین لی تھانا سیٹی پولیس حرونا آباد نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے نامعلوم افراد گھوٹکی سے ہمارے ریپورٹر ارفان ارائین کے مطابق نومولود بچے کی لاش اسپیال کی بیگ گلی میں زمین پر پڑی ہوئی ملی لاش برتنوں کی دکان کے دروازے کے سامنے رکھی گئی تھی گلی کے افراد صبح اٹھے تو انہوں نے کپڑے میں لپیٹا نومولود بچہ موردہ حالت میں پایا اہل ای محلہ نے مقامی پولیس کو واقعہ کی اطلاع دی اطلاع ملتے ہی تھانا اے سیکشن پولیس نے نومولود بچے کی لاش کو اپنی تیویل میں لے لیا پولیس سانہ اے سیکشن واقعہ کی انکوری کر رہی ہے اس میں ملووث افراد کو سخت سزا دی جائے گی آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے آپ تک نیوز کے ساتھ